اہلا ہے صدیق کا نمبر تجھا ہے فاروق کا نمبر تیسرا ہے عصمہ کا نمبر چوتا ہے عیدر کا نمبر تجھا ہے صدیق کا نمبر اہلا ہے زمین محسوس یوں جھو تے لیے صدرت سے اہلا ہے زمین محسوس یوں میں پردہ کرتی ہوں بگوہ کی نہیں پرما اللہ زگرتی ہوں اللہ بکر اللہ بکر اللہ بکر کرتا ہوں ہند تیری موشکس مدینہ میری کرتا ہوں ہند تیری الحمدللہ عائشہ اسلامی پبلک سکول وہ ادارہ ہے جو روز سے اپنے سے ہی جنگتو نمائے کرام کی سیرے اگرانی چاہے رہا ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور تربیتگاہ کے احتمام سے ہی ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے مکتب تعلیم القرآن کے زیرے احتمام تحصیل بھر میں بنیادی دینی تعلیم کے مراکز قائم کر دیئے گئے ہیں جہاں پر سینگرو بچے اور بچیاں بنیادی دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں عائشہ اسلامی پبلک سکول کوہوٹا نئی عبادی نے دنیا تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا جو انتظام کیا ہے وہ قابل تاریخ اور وقت حاضر کی اہم ضرورت ہے اسلام سے دوری کی وجہ سے آج نسل نو پیراہ روی کا شکار ہے علماء اکرام نے بلا معافضہ مکتب تعلیم القرآن کا نظام شروع کر کے جو معاشرے میں مصبت کردار ادا کیا وہ قابل لائک تحسین ہے ہمیں اپنے بچوں کو عائشہ اسلامی پبلک سکول کوہوٹا جیسے اداروں میں بھیج کر ان کی بہترین تربیت کرنی چاہیے پانچ سال کے کم عرصے میں عائشہ اسلامی سکول نے کوہوٹا میں جو علم کی شماں کو روشن کیا اس پر سرپرست عائشہ اسلامی سکول کوہوٹا راجہ عزر سلمان میسیز زہیر افضل جنجوہ اور ان کا پورا سٹاف خراج تحسین کا مستحق ہے آج بچوں نے جو پروگرام پیش کیے ان میں اسلامی جھلک نظر آئی قرآن کریم مکمل ذابطہ حیات ہے ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے حکامات پر ڈھالنا ہوگا ان خیالات کا اظہار عائشہ اسلامی پبلک سکول کوہوٹا اور عائشہ مکتب تعلیم القرآن کے زیر احتمال سالانہ تقریب تقسیم انعماد سے خطاب کرتے ہوئے مہمانان گرامی بزرگ صحافی اسغر حسین قیانی پروفیسر محمد آصف کھٹر مولانا ابراہیم مولانا عمر فاروق نمانی مولانا عمر فاروق مولانا اورنگ زیب اور دگر نے کیا جبکہ اس موقع پر مولانا انس بھی موجود تھے اس موقع پر بچوں نے اسلامی پروگرام شان صحابہ جبکہ وطن کی محبت سے سرشار ٹیبلوز کشمیر سے اظہاریں یک جہتی تقریر دینی مقالمیں پیش کر کے ناظرین سے خوب دات وصول کی مولانا عمر فاروق اور راجہ ازر سلمان نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے اسکول میں پچاس کے قریب بچے مقتب تعلیم القرآن کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں انہوں نے مہمانین قرآن کا شکریہ ادا کیا حاملہ اللہ عائشہ اسلامی پپلک سکول وہ ادارہ ہے جو روزے اول سے ہی جنگلت نمائے قرآن کی زیرے کے قرآن چال رہا ہے اور اسی طرح عائشہ مقتب تعلیم القرآن مقتب تعلیم القرآن فونڈیشن اے انٹرنیشنل تعلیمی فونڈیشن ہے جو پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم صحیح تجوید اور تلفز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تربیت پر بھرپور توجہ دے رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے سکول میں جب سکول کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سکول کی تعلیم دی جاتی ہے اصلی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کے مقتب کے اوقات میں الحمدللہ ناظرات والے قرآن کی کلاسز بھی لگتی ہیں جبکہ آخر میں آئشہ مقتب تعلیم القرآن اور آئشہ اسلامی سکول کوہوٹا کی کلاسز میں پوزیشن لینے والے سٹوڈنٹس میں انعماد تقسیم کیے گئے نہیں انعماد تقسیم کیا گئے ابدا تخبت ہوں گئے یا مانم عزان مانم 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 شکریم مانم موسیقی 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 جبکہ سٹاپ کو بھی بہترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹس دیئے گئے اس موقع پر میسیز ازر افزل جنجیوہ نے کہا کہ میں اپنے سٹاپ کی بہترین کارکردگی پر ان کو سرہ دیم جبکہ کامیاب ہونے والے بچوں کو مبارک بات بھی دی موسیقی 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 آپ کی جتنی پر پور تعلیہ ہوں گی ہمیں کتے چیٹسپائید ہوگی کہ ہمارا گھرہ اچھا کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ میں تمام بہنوں جو میری ساتھی ہیں گولنگ سے جو نے اتنی محنت کی بچوں کے لیے پروگرام سیار کروائی انہیں پورا سال بہت محنت سے پڑھایا ہے تمام پیچھوں سے میں دعوت ہوں گی ہاں پہ آئے سٹیج پار اور آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی کیونکہ یہ پر پور تعلیہ ہوں لیکن آج 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 یہ بچوں کی ہم نے پروگرام دے کے آپ کے تین پہلے کیس میں مجھے ایسی اسلامی جلک نظر آئی ایسا دیل سے بچوں کی مبستقی نظر آئی یہ جو ادارے میں ہمی ایک کا احسان مند ہونا چاہیے چکے گزار ہونا چاہیے کہ یہ ہماری دسلوں کو محفوظ بنا رہتے ہیں اسلام ترقیت کا پیرا رہائیں اور اس پر ترقیت ہی منسلی کو پورا کریں الحمدللہ یہ مکتب یہ ہماروں کے چون کی تعلیم ترقیت بہت عالی درجے پہ انتنام فرمارے ہیں مکتب تعلیم قرآن ہمارے بڑوں کے طرف سے بنایا ہوا ایک ادارہ ہے جس کے دنیاتی مقاصد اور اخداف ہمارے بڑوں نے یہ رکھے کہ ہماری آنے والی نصریں کس طرح محفوظ ہوئے ہیں سب سے پہلا مقصد ہمارا لیئے ہیں